السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر سانت سو بینیان لیس اعتراضات کے جواب امارت کی برکتیں مسائب پر جمنا دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد اعتراض نمبر انیس تقریباً پندرہ سالوں سے رائیوینڈ اور دیگر مقامات پر اس بات کی تجویز آتی رہی کہ شورا کی تکمیل ہو لیکن ہر بار کسی نہ کسی بہانے یا ہنگامے سے اس بات کو ٹال دیا جاتا اور اکابرین بھی مجبور ہو جاتے یہ سوچ کر کہ کہیں امت میں اختلاف نہ پیدا ہو جائے جواب اگر اکابرین کو امت کے اختلاف کا ڈر تھا اور پندرہ سال تک سبر کیا تو اب کیوں اختلاف پیدا کر دیا اصل میں آپ تھوڑی سی بات چھپا گئے اصل بات یہ ہے کہ تمہاری سازشیں کبھی نہیں رکھی ہر وقت جاری رہیں مگر حضرت مولانا زبیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے تمہاری سازشوں کو اور تمہارے فتنوں کو سر اٹھانے نہیں دیا تھا اللہ تعالی نے مولانا زبیر الحسن صاحب نوراللہ مرقدہو کو مرکز اور مولانا زبیر صاحب کے لئے ڈھال بنا رکھا تھا اور یہ فتنے باز دو اور دو چار کی طرح اس بات سے آشنا تھے اسی لئے مولانا زبیر صاحب کی موت کے انتظار میں تھے اور جیسے کفن دفن سے فارغ ہوئے لمحہ برابر کی تاخیر کیے بگیر یہ مفسدین یعنی بگوڑوں کا ٹولہ مولانا زبیر صاحب سے کہنے لگا کہ اب مرکز کو آپ کی ضرورت نہیں ہے ہم نے ٹرک کا انتظام کر دیا ہے اپنے بال بچوں کو لو اور کاندھلا چلے جاؤ یہ ایسی سچائی ہے کہ قیامت تک تبلیغ والے اسے بھول نہیں سکیں گے امیر کی شرعی حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے بنائے ہوئے امیر میں نمائیہ فرق یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قیامت تک چلے گی وہ کبھی بھی منسوخ نہیں ہوگی چاہے وہ بیت الخلا والا حکم ہی کیوں نہ ہو جس طرح بیت الخلا میں بائیں پیر سے جانے کا حکم اب یہ عمل قیامت تک چلے گا اور جو اسے نہ مانے تو وہ گنہگار ہوگا اس لیے کہ رسول اکرم کا قول عمل اور فیصلہ شریعت ہوتا ہے اس کے مقابلے میں امیر المؤمنین کا حکم اور فیصلہ صرف اس کی زندگی تک چلتا رہے گا جس دن امیر مر گیا اسی دن اس کی امارت بھی ختم اور اس کے فیصلہ بھی ختم فتنے کی اصل جڑ اوپر بیان کیے گئے مسئلے کو بار بار پڑھیں اس لیے کہ اگر یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو پھر فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا سے بچنا اور دوسروں کو بچانا بہت آسان ہو جائے گا حضرت جی صالف امیر ثالث حضرت جی مولانا عنام الحسن صاحب نوراللہ مرقدہو نے جن دس آدمیوں کی شورا بنائی تھی اس شورا نے تین امیر اور فیصل طے کر دیئے اور اپنا کام بجا لاکر رخصت ہو گئے حضرت جی عنام الحسن صاحب نوراللہ مرقدہو کے انتقال کے ساتھ ہی ان کی امارت بھی گئی اور ان کی چاہت بھی ہم اوپر پڑھ کر آ رہے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک کے لئے ہے اسی طرح آپ کی اتبا قیامت تک کی جاتی رہے گی جس طرح امیروں کی امارت قیامت تک کے لئے واقع نہیں رہتی اسی طرح امیروں کی اتبا بھی صرف ان کی زندگی ہی تک واجب رہتی ہے فائدہ ہاں اگر کوئی احمق امیر الثالث حضرت جی مولانا عنام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کی ذات کو اور ان کی امارت کو قیامت تک امیر مانتا ہو جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مسلمان قیامت تک مانتے ہیں تو پھر کوئی آدمی اس احمق کی اصلاح کی ضرور فکر کرے ورنہ اس کا ایمان بڑے خطرے میں ہے امیر کی موت مسئلہ امیر کی موت کے بعد اس کی اتبا واجب نہیں رہتی امیر کی امارت اسی وقت ختم ہو جاتی ہے جب وہ امارتی ذمہ داریوں کی ادائیگی سے معذور ہو جاتے ہیں چنانچہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نوأ کو ابو لولو فیروز فارسی نے زہریلی تلوار سے زخمی کر دیا تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نوأ نے اپنے صاحبزاد ابداللہ ابن عمر سے فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نوأ زخمی ہونے کے بعد اپنے بیٹے ابداللہ ابن عمر سے فرمایا ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے پاس جاؤ اور ان کو میرا سلام کہو ان سے یہ مت کہنا کہ امیر المؤمنین نے سلام کہا ہے اس لیے کہ آپ آج سے میں تم لوگوں کا امیر نہیں ہوں پھر اما عائشہ سے میرے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے قریب دفن ہونے کی اجازت مانگنا رضی اللہ عنہم اجمعین یہ حضرات حضرت عائشہ ہی کے کمرے میں دفن تھے فائدہ حضرت موانع نام الحسن صاحب نور اللہ مرقدہو انہیں اگلے امیر کی تعین کے لئے جو شورہ بنائی تھی اس شورہ کو جواز اور قوت نفاظ عام مسلمانوں کے اتفاق سے حاصل ہونا تھا ورنہ حضرت جی نام الحسن صاحب کے فیصلے تو ان کی وفات کے ساتھ ہی اپنی صلحیت نافذہ ہو چکے تھے مذکورہ بالہ عبارتوں کے ایک ایک لفظ کو غور سے پڑھیں اور گمراہ ہونے سے بچ جائیں انشاءاللہ تین فیصل والا عمل تین امیر اور تین فیصل والا نظام ناغوار حالات کے پیش نظر عمل میں آیا اس وقت لوگ ایک امیر پر متفق نہیں ہو سکے تھے اس کی مثال بھی خلافت راشدہ میں موجود ہیں حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے سراحت کی کہ حضرت عمر فاروق کے دفن کے بعد تین دن تک شورائی نظام چلا صرف تین دن تک اس کے بعد حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ تعالیٰ نے کی امارت پر امت کا اتفاق ہو گیا لہٰذا وہ امیر بن گئے جب وہ امیر بنے تب کسی نے اعتراض نہیں کیا امیر اور امارت کی برکتیں ید اللہ علی الجماع جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے یہ فضیلت صرف جماعت کے لئے مختصر تین آدمی ہو لیکن جماعت کی شکل میں ہو تو یہ فضیلت ان کے حصے میں آئے گی لیکن تین ہزار آدمی ہو لیکن تین ہزار آدمی ہو اور شورا کی شکل میں ہو تو یہ فضیلت ان کے حصے میں نہیں آئے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعت بغیر امیر کے نہیں ہوتی اور شورا کا کوئی امیر نہیں ہوتا اور جس کا کوئی امیر نہ ہو تو اس کا شیطان امیر ہوتا ہے اور آزاد خیال لوگوں کو امیر اور امارت حضم نہیں ہوتی وَيَقُولُوا نَطَاعَ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ خَوْئِفَتُمْ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَقْتُبُ مَا يُبَيِّتُوتُ فَأَعْلِدْ عَنْهُمْ مَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ترجمہ یہ کہتے تو ہیں کہ اطاعت ہے پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان میں کی ایک جماعت جو بات آپ نے یا اس نے کہی ہے اس کے خلاف راتوں کو مشورے کرتی ہیں ان کی راتوں کی باتچیت اللہ لکھ رہا ہے تو اب آپ ان سے مو پھیر لیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہیں فائدہ بات لفظ اطاعت سے شروع فرمائیں یعنی وہ منافقین مومینین کی مجلس میں ہوتے تو کہتے کہ ہم تو اطاعت کریں گے مانیں گے سر نگو رہیں گے اور جب الہدہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتے تو راتوں کی تنہائی میں اسی اطاعت والی بات کے خلاف مکر و فریب کی تجبیریں سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے کہ ان کی دو رخی سے آپ پریشان نہ ہو اللہ ان کی اس بےہودہ سازشوں کو بے نکاب کرنے کے لئے کافی ہے جو لوگ امیر اور امارت کے مسائل سے واقفیت رکھتے ہوئے امیر کی امارت سے وغاوت کر بیٹھیں اور امارت کو ماننے سے انکاری بنیں اور اپنی الہدہ سے جماعت اور طاقت بنانے کے مسائی میں کوشہ ہوں تو امیر پر لازم ہے کہ اس مذکورہ بالا آیت مبارکہ کے تحت ان باغیوں کو نہ منوائے اور نہ ان کے سامنے جھکے بلکہ اپنے معمولین کی تربیت اور اصلاح میں لگ جائے تاکہ معمولین باغیوں کی تباہی اور اپنے دعوتی کام کی روز افضل ترقی کا اپنی آنکھوں سے نظارہ کر سکے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کو دیکھنا اپنے متبعین کے اعتماد علی اللہ کو مزید تقویت بخشے گا اور اس میں عالی قسم کی ایمانی ترقی کا سامان ہے اور اس موڑ پر امیر کا باغیوں کے سامنے سرنگوں ہو جانا معمولین کو تزبزب اور وسوسوں میں جھونکنے کے مترادف ہوگا اس لیے کہ مذکورہ بالا آیت میں سراحت کے ساتھ حکم دیا جا رہا ہے فَاعْلِدْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ مُو موڑ لے ان سے اور بھروسہ کر اللہ تعالیٰ کافی ووافی ہے یعنی اللہ ان مخالفین کو خود نمٹ لے گا یعنی باغیوں کو مزید سمجھانے اور منانے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق مرحمت فرمائیں اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ